ہائی گائز اس پروگرام میں ہم آپ کو دیس بر پسٹل کی ہسٹری اور اس کی اہنیت کے بارے میں ہم آپ کو بزائیں گے آئیے سب سے پہلے اس سبٹکڈ کو سیکھنے کے لیے اس کی ٹرمنالوجی پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں دیکھیں حچیاروں کی بہت سی اقرام ہیں جیسے ایک اے فوٹی سیون دو سو پائس بور رائیفل دو سو تیس بور رائیفل سین ایم ایم رائیفل ایٹ ایم ایم رائیفل سکٹ گن ہوئے رکھ گیا لیکن جس وقت ہم بات کرتے ہیں پسٹل یا ریوالور کی تو اس سے ہماری مراد ہینڈ گنز ہوتی ہیں اب کہنے کو پسٹل اور ریوالور ہینڈ گنز جیسے ہی ویپن ہیں لیکن اکارڈنگ ٹو ٹرمنالوجی دنیا کے مختلف ایکسپرٹس اور دکشنریز میں ہینڈ گنز کو مختلف انداز کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا تھا مثال کے طور پر پسٹل کو سب سیٹ بکا گیا ہے اور پسٹل کے لیے انٹرچینج جیسی ٹرمن بھی استعمال کی گئی ہے اور عام طور پر پسٹل سے مراد یہ بھی بھی جاتی ہے جس میں بیاد وقت ایک میکزین اور ایک چینرل اور ایک بیرل استعمال ہوتی ہو اور جس وقت ہم بات کرتے ہیں ریوالور کی جو ہینڈ گن کی ہی ایک قسم ہے تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے اچھا اس میں ایک ریوالورنگ سلنڈر ہوگا جس میں پانچ یا چھے بلٹس استعمال ہوتی ہوں گی لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یونائٹڈ کینگڈم کے ملیٹری ایکسپرٹس ویپن ایکسپرٹس اپنے ملک کے بنائے ہوئے ایک ریوالورنگ ویبیلی ایمکیف ریوالورنگ کو وہ اپنی ٹرم میں پسٹل ریوالورنگ کہتے ہیں اب ہم اس بحث میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے کہ انہوں نے یہ ٹرم کیوں استعمال کی ہے یہ ان کی اپنی ترمونالوجی ہے اکسپورڈ انگلش ڈکشنری میں پسٹل کے لئے سمال فائر آرم اور ریوالورنگ کو ہینڈ گن کے نام کے ساتھ ایکسپرین کیا گیا ہے تو یہ ہوگی پسٹل کی ٹرمونالوجی اب آئیے اس کی ایٹمونالوجی کی طرف پی ایک نظر ڈال لیتے ہیں پندرمی ستی عیسوی میں جس وقت یورپ میں قبلی سٹیجز میں سمال ہینڈ گنز بنائی جا رہیں گی اور استعمال کی جا رہیں گی تو پندرمی ستی عیسوی میں انگلش زبان میں پہلی بار پسٹل کا لفظ استعمال ہوا اور فرانچ لینگویج میں پندرم ستی عیسوی میں پسٹلٹ کا لفظ استعمال ہوا مختلف زمانوں اور مختلف زبانوں میں ہینڈ گنز کو مختلف طرح کے نام دیئے گئے ہیں مثال کے طور پر چکز بان میں اس کو پسٹالہ کے لفظ کے ساتھ بولا گیا ہے اور اٹالین لینگویج میں پرلی ہینڈ گنز کو پسٹوژیز اور پھر بعد میں پسٹویا کے لفظ کے ساتھ بولا گیا ہے تو اٹمالوجی سے ہم نے کیا سکھا اٹمالوجی سے ہم نے یہ سکھا کہ کبھی تو ہینڈ گنز کو پسٹل کا آ گیا کبھی پسٹولیز کبھی پسٹویا اور کبھی پسٹولٹ کے لفظ کے ساتھ بولا گیا تو یہ ہوگی اس کی اٹمالوجی اب آئیے تیز بور پسٹل ٹوکر آف پسٹل کی ہسٹری جاننے کی کوشش کرتے ہیں تیز بور پسٹل بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی یا وہ کون سے حالات تھے جن کے تحت تیز بور پسٹل بنایا گیا اٹھائمی صدی ایسری کے آخر میں امریکہ کے گن ڈزائنرز میٹلرڈجس نے پوری دنیا میں اپنے کامیابی کے جنڈے گھڑے ان میں سب سے مشہور و معروف جان برینی تھے جنہوں نے امریکی مسلحہ حواج کے لیے بہت سے ویپنز ڈیزائن کیے جان برینی نے بہت سے پسٹل بھی ڈیزائن کیے جن میں شامل ہیں ایف اینڈ مارڈل انیس سو ایف اینڈ مارڈل انیس سو تین ایف اینڈ مارڈ انیس سو دس اور ایف اینڈ مارڈل انیس سو گیارہ تو ان تمام حالات کے پیش نظر روس کی بھی یہ باعش تھی کہ وہ اپنی مسلحہ حواج کو جدید حصلہ دے لہذا روس کے گن ڈیزائنر حرکت میں آگے انہوں نے اس کام کیوں پر ریسرچ کرنا شروع کر دی انیس سو تیس میں انیس سو تیس میں روسی ملیٹری کانسل نے ایک راکار پاس کی جس کا مقصد یہ تھا کہ روسی ملیٹری فورسز کو جتید حصلہ دیا جائے اس وقت روس کی ملیٹری فورسز کے پاس ایک ریوالور تھا جس کا نام تھا نیچینٹ ایم اٹھانہ سو اچانویں روس یہ چاہتا تھا کہ اس ریوالور کی جگہ چھوٹے نئے ہتھیاروں کو وہ آسمائے لہذا تجربات شروع کیے گے ان تجربات کے دوران فیڈور ٹوکر ایف کا پسٹل خاص توجہ کا مرکز بنا رہا روسی ملیٹری کانسل نے ٹوکر ایف پسٹل کو تجربات کے لیے اپروف کیا اور میں باہتا ہوں ٹوکر ایف فیڈور ٹوکر ایف وہ ریشیان گن ڈیزائنر وہ وہ ڈپٹی آف سپریم سوویٹ جنین یو ایس اس آر یہاں پر میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ فیڈور ٹوکر ایف اور جان برینی دونوں عظیم گن ڈیزائنر تھے دونوں گن ڈیزائنر ایک دوسرے کے ہم پھلہ تھے دونوں گن ڈیزائنر نے اپنی اپنی مسلح افواج کے لیے بہت سے ویپنز ڈیزائن کیے اچھا کچھ ہفتوں کے بعد ہزاروں کی تعداد میں ٹوٹی تیس بور کے پسٹلز بنائے گئے ریڈ آرمی کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ان پسٹلز کو ہر طرح سے استعمال کرے انیس سو تیس اور انیس سو چھٹیس کے دوران تقریباً تیرانمے ہزار ٹوٹی تیس بور پسٹل بنائے گئے تجربات کیے گئے ان کی اوپر تجربات کیے گئے اور اسی زمانے میں اس کے ڈیزائن میں معمولی سی تبدیلی لیا کے اسے ٹی ٹی تھرٹی تھری بور بھی بنایا گیا سوویٹ یونین نے ٹوٹی تیس بور پسٹلز کو ہر لحاظ سے تسلیب بخش پایا اور سوویٹ یونین نے دوسری جنگ عظیم میں ٹوٹی تیس بور پسٹلز کو استعمال کیا اگر آپ ٹوٹی تیس بور پسٹلز کی بیرونی ساخت کا جائزہ لیں تو یہ کافی حد تک جان پریننز کے پسٹلز کی اس طرح ہے پیڈور توکر اپ نے اپنے پسٹلز کو کافی حد تک کافی حد تک سادہ بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ میدان جنگ میں اس کو بہ آسانی مرممت بھی کیا جا سکے شروع شروع میں شروع شروع میں توکر اپ پسٹلز کو بنانے والی صرف ایک ہی روسی کمپنی تھی جس کا نام تھا تولہ آرسنل بعد میں روس کی بہت سی کمپنیوں نے ٹیس بور پسٹلز کو بنانا شروع کیا دور حاضر میں دنیا کے بیشتر ممالک توکر اپ پسٹلز کو مقامی سطح پر بنا بھی رہے ہیں اور استعمال بھی کر رہے ہیں ان ممالک میں شامل ہیں پاکستان انڈیا ارجیلیا انگولا بنگلہ دیش ایران اراک مصر پولینڈ آسٹریا چکو سلباکیا وغیرہ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی آدھا آری سے زیادہ عبادی جو ہے وہ پکر اپ پسٹلز کو پسند کرتی ہے اور استعمال کرتی ہے تو یہ ہو گئی ٹی سپور پسٹلز کی ہسٹری اب آئیے ٹی سپور پسٹلز کی اہمیت کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں پکر اپ پسٹلز کی جو بلٹس ہے یہ گولی ہے یہ بہت پاورفل شمار کی جاتی ہے اگر ہم اس گولی کے اگلے حصے کو اگر ہم میر کریں تو یہ انچز میں 0.3 آف ان انچ ہوگی اور اسی گولی کو اگر ہم ملی میٹر میں ہم میر کریں تو یہ 7.62 میلی میٹر ہوں گی اور پاکستان میں سب سے زیادہ پسند کیے جانے والا پسٹل ٹوپور اپ پسٹل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مقامی طور پر بہت سی کمپنیاں کامیابی کے ساتھ اپنا بزنس کر رہی ہیں لوگ سے خریدتے ہیں اور اس کا مکینیکلی سنکشن جو ہے وہ بہت سازہ ہے اس کے کاریگار بہت آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اس کی مینٹیننس بہت آسان ہے اور اس کے مکینیکلی فنکشن کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو میں ڈیکی سے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں ایسے آپ اپنے ایکسپارٹ سے آپ بہتر طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں تو یہ اس کی میکزین ہے اس میں تقریباً آٹھ بلٹس کی اس میں گنگائش ہے یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ پانچ بھی استعمال کر سکتے ہیں چھ بلٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آٹھ بلٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں یہ ایک لیور میں آپ کو دکھار جاتا ہوں یہ اس کا ایک لیور ہے اس لیور کو اگر آپ انٹی کلاگ اگر آپ بھمائیں گے تو یہ لاب ہو جائے گا یہ فائر نہیں کرے گا اور اس کو آپ دوبارہ اپنی پوزیشن میں لے کر جائیں گے تو تب یہ فائر کرے گا اور اسی حوالے سے میں آپ کو پسٹلز کے حوالے سے یہ بھی بتاتا چاہوں کہ پسٹلز کی بہت سی اقسام ہیں جیسے 0.22 کا پسٹل 0.25 کا پسٹل 0.32 کا پسٹل اور 9mm کا پسٹل اور 9mm کے بارے میں تھوڑی سی میں بات کرتا چلوں کہ ٹوکر آف کا پسٹل جو ہے وہ مینٹیننس میں آسان ہے اسے سمجھنا آسان ہے 9mm کا میکینکلی فنکشن جو ہے تھوڑا سی پیچیدہ ہے اس کو سمجھنا عام آرمی کے لیے بہت زیادہ آسان ہے 9mm کا پیچیدہ سسٹم ہے اور ابھی کھوڑی سی اس کی مینٹیننس اور اس کی دیکھوال کے بارے میں ابھی کھوڑی سی پات کر لیتے ہیں ہمومن دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ ویپنز کو لے لیتے ہیں لیکن کھوڑی سی پیچیدہ سی پات کر لیتے ہیں کھوڑی سی پات کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے بہتا یہ ہے کہ ان کے ویپنز کو زنگ لگ جاتا ہے موسلم برسار میں اپنے ویپنز کی دیکھوال کر دیا کریں تاکہ آپ کا جو ویپن ہے وہ کرا مند رہے ہیں اور یہ بات کہتے ہوئے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ حادثات ہینڈ ڈانس کی وجہ سے ہو رہی ہیں پسٹل اور ریوالور کا بیتاشہ استعمال ہوتا ہے شادی بیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ پسٹل کی بلا وجہ فائرنگ کی جاتی ہے اید کے موقع پہ بلا وجہ فائرنگ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں تو یاد رکھئے کہ بلا وجہ اس ویپن کو استعمال کرنے کی ہر جز کوشش نہ کریں میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بتایا تھا کہ اگر آپ کسی بھی قسم کا ویپنز آپ چلانا چاہتے ہیں یا آپ فائرنگ کا شوق ہے تو آپ پہاڑوں کی طرف چلے جائیں آپ جنگل میں چلے جائیں اور ایکسپرٹ کی موجودی میں فائرنگ کی پریکٹس کریں تمام معلومات کو ایک بسرے کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائی کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ کریں بہت شکریہ بہت شکریہ